افغان کرکٹر شہزاد خان کو پاکستان کی آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے کر وارلڈ کپ کی ٹیم سے باہر کر دیا گیا کرکٹ کیپر بلے باز کو وارلڈ کپ کے دوران اچانک واپس بھیج دیا گیا کرکٹر نے کرکٹ بور کی اقدام کو سیاسی قرار دیا ہے تفصیلات کے مطابق افغان میڈیا کے کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ کرکٹر شہزاد خان وہ مکمل طور پر فٹ تھے انہیں سیاسی نشانہ بناتے ہوئے وارلڈ کپ کی ٹیم سے باہر نکال دیا گیا دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہزاد خان پر افغان کرکٹ بور نے پاکستان اور آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہونے کا الزام عید کیا ہے ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جان بوٹ کر پاکستان کی خلاف میچوں میں کار کردگی نہیں دکھا تھے اس لئے انہیں این وارلڈ کپ کے دوران ٹیم سے بنا کسی وجہ کے باہر کر دیا گیا شہزاد خان نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ تھے انہیں انگلینڈ سے بنا کسی وجہ سے واپس بلا لیا گیا واجر ہے کہ اس سے قبل افغان کرکٹ بور نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کے وکٹ کیپر بیٹس مین محمد شہزاد انجری کے بیس وارلڈ کپ 2019 سے باہر ہو گئے افغان کرکٹ بور کے مطابق محمد شہزاد مکمل طور پر صحت جاب نہ ہونے پر وارلڈ کپ سے باہر ہوئے ان کی جگہ اکرام اللہ خیل کو ٹیم میں طلب کر لیا گیا محمد شہزاد پاکستان کے خلاف وارم اپ میچ کے دوران ٹکھنے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے اس میچ میں گرین شارٹس کو افغانستان نے شکست دی تھی انجری کے باوجود محمد شہزاد نے آسٹریلیا اور سیڑی لنکا کے خلاف میچ بھی کھیلا تاہم افغانستان کو دونوں میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد انہیں فوری افغانستان واپس بھیج دیا گیا ان پر اب یہ الزام عید کیا جا رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا سیکرٹ ایجنٹ ہے